پشاور میں بجلی کے غیر لانیاں لوڈ شیڈنگ کے خلاف رحمان بابا گرڈ سٹیشن کے سامنے احتجاج مظاہرین نے رنگ روڈ کو ایک طرف سے بند کر دیا احتجاج کے قیادت سنی اتحاد کانسل کے رکنے صبح اسیمبلی فضل اللہی کر رہے ہیں ڈنڈے کے زور پر بجلی بحال کریں گے ایم پی اے فضل اللہی وزرداخلہ محسن اکوی کی چینی صفی جیونگ زی ڈانگ سے ملاقات پاک چین تعلقات کے فروغ اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لئے اقدامات پر تبادلے خیال وزرداخلہ نے اسلامبہ سمیت ملک بھر میں چینی شہریوں کی حفاظت کے لئے اقدامات سے آگاہ کیا محسن اکوی نے کہا کہ وزرعظم کا حالیہ دورہ چین سے دوستی کرشت مضبوط ہوا چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لئے جامعے اور مواصر ایسو پیس بنائے ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الازحاب مذبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے مسجد الحرام اور مسجد نبی بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات حرمین شریفین میں پاکستانیوں سمیت لاکھوں فرزندان اسلام کی شرکت چیخ عبد الرحمن السدیس نے مسجد الحرام میں نماز عید کی امامت کی اور خطبہ دیا مسجد الحرام میں عید کی تکبیرات کا ورد اللہ اکبر کی گونچ امام کعبہ کے فلسطین اور مسجد اقصہ کی آسادی کے لئے دعائیں افغانستان میں بھی آج عید پشاور میں افغان باشندو نے نماز عید ادا کی مناسق حج کی ادائیگی کا سلسلہ جاری حجاج کی رمی جمرات کے لئے منع آمد بڑے شیطان کو کنکریہ ماری جا رہی ہے لاکھوں حجاج کرام رمی اور قربانی کے بعد سر منوا کر احرام کھول دیں گے عید سے ایک روز پہلے ملک بھر کی موشی منڈیوں میں خرید و فروغ تیز موشی منڈیوں میں غزب کا رش کسی کو من پسند جانور مل گیا تو کسی کی تلاس جاری شدید گرمی میں قربانی کے جانور کی خریداری بڑا امتحان بیپاری اور خریداروں میں بھاوتا ہو وزریعظم شیعباز شریف کا تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ٹیلی فانک رابطہ عید الالسحاقی مبارک بادی دون دو رہنموں کا دو طرفہ تعلقات کی مصبت رفتار پیت بنان کا اظہار چنگائی تعاون تنظیم کی سبراہی جلاس میں بھی تبادلہ خیار وزریعظم شیعباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد دلسانی سے ٹیلی فانک رابطہ عید الالسحاقی مبارک بادی نئے خواہشات کا اظہار دون دو رہنموں کا فلسطین کی مظلوم موام کی حالت اظہار پر تبادلہ خیال خیتے میں تشدود اور خون ریزی کا فوری خاتمہ یقینی بنانے پر زور دون دو رہنموں کا عالمی امنی استحکام اور خوشحالی کے فیروں کے لیے مل کر کام جائی رکھنے پر اتفاق مریم نواز نے کہا کہ پاکس میں نصب جھولوں کو باقاعدہ چیک کیا جائے حفاظ تی میار کو یقینی بنایا جائے جہاں دیشہ ہو سیکیورٹی بڑھائی جائے عوام کی جانو مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی عید الازحاق پر سلپائے بھوننے اور جانوروں کی علائشے نہروں اور نالوں کو پھینکنے پر پابندی آئے ملک میں مہگائی کا توفان بجٹ میں ترخواہ دار طبقے پر حملہ کیا گیا جاگیداروں پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا جاگیدار پچھتر سال سے ملک کا خون چوز رہے ہیں موجودہ بجٹ آئیم ایف کا تیار کردہ ہے دنیا میں کہاں ٹیکس لگانے سے مہگائی کم ہوتی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان کی پریس کانفرنس پاکستان آمی ایویشن کا سکردو میں کامیاب ریسکیو آپریشن سٹونین کوپیما کو باحفاظت ریسکیو کر لیا کوپیمای کے دوران سٹونین کوپیما ساما میڈی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی ریسکیو کرنے کے بعد سٹونین کوپیما کو تیبی مداد کے لیے سکردو منتقل کر دیا گیا سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس سیاہ صدانوں کا ڈیٹا نادرہ کو دینے کی تجویز مسترف ایس آئی ایف سی نے نادرہ کو ڈیٹا دینے کا کہا گریٹ سترہ اور بائیس کے افسران کا ڈیٹا بھی دیا جائے گا چیرمن ایف بی آر کے اجلاس میں بریفنگ اجلاس میں نون فائلر کے فون اور انٹرنیٹ پر پچھتر فیصد کمیٹی نے یکم جولائی سے پراپٹی پر پندرہ فیصد کیپٹل گین ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز مسترد کر دی کمیٹی نے فارٹا اور پارٹا کے لیے ٹیکس استثناء ایک سال کے لیے بڑھانے کی تجویز بھی رد کر دی ہم نے بہت مخالفت کی تاہم کابینہ نے بات نہیں مانی ایم ایف نے زمشدہ اصلاح کو ٹیکس استثناء دینے کی مخالفت کی تھی چیرمن ایف بی آر کی گفتگو پورے ملک انڈسٹری کو فارٹا اور پارٹا کی مراد سے مسائل ہے سلیم مانوی والا اسرائیلی فورسز کی نہتے فلسینیوں کی نسل کشی نہ تھم سکیں غزہ میں ٹینکس اور ڈرونز سے گھروں پر گولہ باری مزید اٹھائیس فلسینی شہید متعدد زخمی مشرقی غزہ میں اسرائیلی حملوں میں انیس افراد جامع شہادت نوش کر گئے پچاس ازائز زخمیں سہنی فوج کی فضائی حملے میں دو اسرائیلی یا رقمالی بی مارے گئے اسرائیلی حملوں کے بعد نصیرات پناہکزین کیم مکمل تھبا سہنی حملوں میں شہدہ کی مجبوری تعداد سینتی صدار دو سو چیانوے تک پہنچ گئے پچاس ازار ایک سو ستانوے افراد زخمی ہو چکے حماس کے اسرائیلی بربیت پر جوابی وار کونوائی پر حملہ کر کے آٹھ فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا باپ شجر سایہ دار محبت کا پتوار زندگی کا بوجھ اٹھا کر اولاد کی راحت کا سامان کرنے والے عظمت کے مینار کو سلام پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج والد سے محبت کے اصحار کا عالمی دن اس دن کا مقصد اولاد کے لیے والد کی محبت شفقت تربیت میں ان کے کردار کو اجاگر کرنا ہے وزرالہ پنجاب مریم نواز کا والد سے محبت کے عالمی دن پر پیخام کہا ہر والد کی خاموش قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں شفیق باپ سایہ دار شجر کی ماند ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں اپنی ہر کامیابی والد نواز شریف کے نام کرتی ہوں جو ہر مشکل میں میرا حوصلہ ہے عید اپنوں میں منانے کے لیے پردیسیوں کی گھروں کو واپسی بس اڈور ریلوی سٹیشنز پر اچھ چہری ٹکٹوں کے حصول کے لیے دربدر بسیں کم اور مسافر زیادہ بس ٹینس میں مسافروں کی سہولت کے لیے بھی ناکس انتظامات شہریوں کا قرائیوں میں اضافے کا بھی شکبہ بھارت سے میچ ہارنا نہیں چاہتے تھے پلیننگ تھی مگر اس پر عمل نہیں کر سکا مجھے بھارت کے خلاف میچ فنش کرنا چاہیے تھا ستر میں اوبر میں کم رنز ہونا مایوس کن تھا میچ میں عوام کی توقعات پر پورا نہ اترنے کا افسوس رہے گا آل راؤنڈر اماد بس سیم کی پریس کانفرنس اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم آج اپنا آخری گروپ میچ کھیلے گی پاکستان اور آئرلینڈ کی ٹیمیں شام ساڑھے سات بجے انیکشن ہوں گی پاکستان پہلے ہی میگا ایونٹ سے باہر ہو چکا موسیقی